کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائی قرآن کی بات کرنے لگی ہوں میں قرآن کی ہی بات کر رہی ہوں کہ جس انسان سے آپ نے پڑھا ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں نصیردن ہنزائی صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ عورتوں کے پیر چوما کرتے تھے جی 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 ان کا پیر چومنا بہت بڑی عبادت ہے ہم میرے لیے اچھا یعنی کہ عورتوں کے پیر چومنا عبادت ہے بلکل عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت کرا دیا ہے وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوتی ہے اچھا یعنی کہ کسی کی بیوی ایک سیکنڈ آپ کی بیوی کے پیر کوئی غیر محرم آدمی چومیں وہ عبادت ہو جائے گی اگر وہ خلوص سے محبت سے آجی جی سے ایمانی طور پر چومتا ہے نا کوئی اور سنس میں تو نہیں چوم سکتا ہے وہ اچھا میرا آپ سے جو ڈسکشن کا وہ ایک پیٹرن جو میں سوچ کی آئی تھی کہ میں آپ سے ماشاءاللہ کچھ سیکھوں گی اور بہت کچھ آپ ریویل بھی کر رہے ہیں میں تھوڑا اپنا آپ طریقہ بدل دیتی ہوں نصیردن ہنزائی صاحب کا آپ نے ابھی بتایا کہ عورتوں کے پیر چومنا عبادت ہے میں آپ کو قرآن کھوڑ کر قرآن کا ترجمہ کروں آپ کہاں بھاگ رہی ہیں مجھ سے میں نے تو دیکھیں آپ نے جب اپنے استاد کا نام لیا ہے نا اور آپ نے اپنے استاد کی ایک عادت کو ارہ استاد کو اپنے جگہ چھوڑے میرے ساتھ بیس کرو قرآن شریف کھولے کھول کر اگر آپ کو عربی آتی ہے تو میرے ساتھ بیس کریں نہیں آتی ہے تو آپ کو فضول ہے میرے ساتھ بیس کریں آپ کو اگر قرآن آپ نے پڑھا ہوتا تو مجھے طرح قرآن میں سے بتائیے کہ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ عورت کے پیر چومنا کسی کی بیوی کسی کے بیٹی